سو یہ ہمارے پاس کوئیکلی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ کچھ ٹرمز ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہم بات کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے پلین سیمٹ کنکریٹ بھی یا پلین کنکریٹ سیمٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے اکثر آپ کا جو ہے وہ اس سے واسطہ پڑھتا رہے گا آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے اور یہ پی سی سی اس کو ہم جب اپریویٹ کرتے ہیں تو یہ مکسچر ہے ہمارا سیمٹ سینڈ اور کورس اگریگیٹ اگریگیٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کنسٹرکشن سائٹ کے ساتھ سے گزریں تو آج کل تو کیونکہ لیٹسٹ میتھرز ہیں تو مٹی سیمٹ اور آپ کی بجری کو ملایا جا رہا ہوتا ہے اور اس سے جو ہمارا مٹیریل بن رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے پی سی سی اور اکثر آپ نے اس کی استعمال دیکھیں گے آج کل اس سے پہلے مینول ہوتا تھا اور ابھی بھی اگر آپ جائیں ایون کے ویلیجز میں تو وہاں پہ مینول طریقے سے یہ مکسچر بن رہا ہوتا ہے لیکن اب زیادہ تر جو ہے جو شہر ہیں جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں وہاں آپ نے دیکھیں گے کہ ایک مشین ٹائپ جو ہے وہ چل ون آپ کا کیا ہوگا آپ کی سیمٹ ہے فور آپ کا سینڈ ہے اور ایٹ آپ کا اگریگیٹ ہے اگریگیٹ میں نارملی بجری ہم استعمال کرتے ہیں پرپس اس کا کیا ہوتا ہے اس کا مینلی پرپس ہوتا ہے مویسچر سے بچانا اگر آپ اس کے اندر ہم کچھ ایجنٹس بھی ڈال سکتے ہیں وارٹرپروفنگ ایجنٹس تاکہ وہی نمی کو ہم سٹاپ کریں تو یہ آپ آگے خود پڑھئیے گا اس کا بیسک کونسپٹ میں نے آپ کو بتا دیا تو اور ایزی ہو جائے گا اب اگر آپ اس لیکچر کے بعد اگر کئی سے موو کریں اور کئی پہ ایسی مکچر بن رہا ہو تو آپ وہ اور سے کھڑے ہو کے دیکھ بھی سکتے ہیں پر مکس کیا جار اور اکثر پروجیکٹس میں اور یہ اس کا جو ہے مٹیریل جب آپ اسے مکس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح آپ اس کو بناتے ہیں سو یہ اس کے ڈیفرنٹ یوزز ہم نے آلیڈی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکے ہیں نارملی آپ کا بتایا کہ فانڈیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ اگر کولمز بنا رہے ہیں آپ بیمز دے رہے ہیں اس کو فردر اس کی فوٹنگ کو امپروف کرنے کے لیے اس کے پاس ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس دیر آر مینی اسوسییٹی ٹرمز تو ہم ان کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں آپ اس کو خود قوکلی دیکھ لیجئے گا ہم آگے چلتے ہیں سو ہمارے پاس جو ہے یہ ایک پکچر ہے اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سریعہ یہ ایکشلی وہ اس کے ہم بات کر رہے تھے استعمال ہوا ہوا ہے اور یہ بھی گراؤنڈ پہ ہی جو ہے وہ اپلائے ہوا ہوا ہے تو اگین اس کا پرپس کیا ہے یہ سٹریبیلٹی اور زیادہ بڑھا دیتا ہے جتنے آپ کے بڑے ملٹی سٹوری ملٹی سٹوری پلازاز جتنے کنسٹرکشن رہے ہیں اس میں اس کو کافی حد تک انشور کیا جاتا ہے یہ آپ اور دیکھیں اس کی ذرا اور کلیریٹی کے ساتھ پکچر آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے یوزز کیا ہیں یہ بیمز کے اندر لینٹلز کے اندر روف سلیبز کے اندر سٹیرز کے اندر وارٹر تینکس ڈیمز اور فوٹنگز کولمز سیوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ کنسٹرکشن اف بریڈجیز ریتینگ والز سیوہاں پہ آگا ہے ہائی ویز سٹی روڈز سیوز کیا جاتا ہے پلنٹ لیول اس لیول کو ہم کازیادہ جوا ہے کلیریٹی کے ساتھ بھی دیکھیں گے ایک ایمیج جب ہمارے سامنے آئے گی تو اس میں کلیر ہو جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد دی پی سی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسے لیڈ آن پلنٹ لیول کے اوپر ہم ڈی پی سی جو ہے اسے کہہ دے ڈی پی سی جو ہے ہمارے پاس یہ اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں یہ آپ کا لینٹل لیول ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ دروازوں کو اوپر ہم نورمی دیکھتے ہیں یہ ہے پلنٹ لیول یہ ہمارا ایکچوال لیول تھا جو ہمارا گراؤنڈ ہے اور یہ ہم نے فلور کا لیول اور یہ سی لیول ہے جو ہماری جہاں سے وینڈو سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کے لیول سی لیول سی لیول کیا ہے دی لیول بتوین بیس پورشن آف دی وینڈو اور پورشن آف دی فلور آباو گراؤنڈ لیول اس کے درمانے ہم نے پہلے بات دیٹیل کی ہوئی ہے مینیمم سی لیول جو ہائٹ ہے وہ یہاں پہ رکومنڈڈ اگین اس نوٹ منڈیٹری ون اس رکومنڈڈ دیٹیل کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس لینٹل لیول ہے لینٹل لیول کیا ہے یہ ہم ایک پکچر میں اس کو اور کلیر کر لیتے ہیں نیچرل گراؤنڈ لیول جہاں پہ ہمارا گراؤنڈ کا نورمی لیول ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس بیلڈنگ گراؤنڈ لیول ہے یہ اس کا نیچرل جو گراؤنڈ لیول ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس وہی ڈیفنیشنز آ رہی ہیں رکومنڈڈ اب یہاں پہ بہت کلیرٹی کے ساتھ دس ون اس روف لیول لینٹل لیول یہ دس ون یہ ہمارا ہے اور اکثر یہ ٹرمز ہوتی ہے کہ آج فلان کے گھر کا لینٹل ڈال رہا ہے یہ ونڈوز کے اوپر اور اس کی بھی سپورٹ کے اندر اس کے میں سریعہ کا استعمال کیا جاتا ہے دور ہماری یہ سامنے ہے یہ ہماری سل لیول ہے جہاں سے ونڈوز سٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہماری والز ہیں یہ ہمارا فلور ہے یہ ڈی پی سی یہ ڈی پی سی ہے ایکشلی ہمارا پلنٹ لیول کے اوپر اس کا پرپس کیا ہے نمی کو روکنا یہ وارٹر سپلائی یہ کافی ساری ڈیٹیلنگ ہے سو اس کے ساتھ ویر ہون پیکچر اس کو ہم ککلی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم یہ لیکچر وائنڈ اپ کر رہے ہیں یہ ہم نیکس ٹاپک میں اس کو بنائیں گے سیکشن کو سو یہ اگر آپ سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے کمپیکٹڈ ارتھ ہے زمین کو ہم نے ہموار کیا اس کے بعد ہم نے اس میں سینڈ فیلنگ یہ گھر کا ہے اگین یہ ویری کرے گا جب پلازا بنیں گا کیونکہ اس کا لوڈ زیادہ ہے تو اس میں چیزیں اور چیز ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس سینڈ فیلنگ ہے اگر ہ ہم اور کوئی مٹی اچھی لے کر آ جائیں جس کی بیرنگ کپیسٹی بہت ہمارے پاس دین ہارڈ کور ہم روڑا وغیرہ اگر داننا چاہیں پی سی سی اور یہ ہماری یہاں پہ جو ہے یہ ہماری ڈیٹیلز اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روڈ لیول ہے یہ ہماری پلنٹ لیول ہے اور یہ سل لیول جہاں سے وینڈوز سٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس لنٹل لیول جہاں یہ وینڈوز اور ڈورز اینڈ ہو رہے ہیں یہ ہماری روف ڈیٹیلنگ اب روف کے اندر کے کمپوننٹس یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں ہم سلیب سب سے پہلے ڈالتے ہیں پھر ہم بیٹومین ڈالتے ہیں ایک شیٹ ڈال دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ اور ہیڈر جو ہمارا ٹینک نورمی بنا ہوتا ہے سو نیکس ٹاپک کے اندر ہم ڈیٹیل میں یہ اپنا سیکشن ڈراغ کریں گے یہ جو لیئرز ہیں اب ایک لاسٹ جو چیز اس میں سمجھنے والی ہے گراؤنڈ سے نیچے یہ چیزیں ہیں ان میں اتنے انچ یہ ہے اتنے انچ نورمی ایک ایک فیٹ گراؤنڈ سے نیچے ہوتا ہے آپ کا فلور لیول سے اور ایک فیٹ کی آپ کی روف کی ریٹیلز ہوتی ہیں but again it may vary from project to project from building to building depending upon the requirements of clients آہ authority کو submission میں ہم normally ایک ایک just symbolic representation دے رہوتے ہیں کہ ہم نے سیکشن اور یہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں normally کہ within سیکشن گھر ہمارے اگر یہ روف ہے یا یہ دروازہ ہے یا کھڑکیاں ہے کچھ بھی ہے سو ان نیکس ٹاپک دیفنیلی ہم اپنے جو ہم نے ہاؤس پلان بنایا اس کا ترجمة نانسي قنقر موسیقی 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 موسیقا موسیقا